بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جائے سٹوڈنٹ امید ہے آپ سے لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے فرس ٹاپک ایس بلوک ایلیمنٹس کی انٹرڈکشن ڈسکس کیا نیکس ہم نے الیکٹرونک کنفیلیشن ڈسکس کی اس کے بعد لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے اکرنس دیکھی نیکس بیٹا ماراج لیکچر نمبر تھری ہے ہم نے پیکولر بیہیوئر دیکھنا ہے فرسٹ ممبر کا اب اس کا کیا مطلب ہے فرسٹ ممبر کا کہ ہم نے دیکھا کہ ایس بلوک ایلیمنٹس میں الکلی میٹرز ہیں اور الکلائن ارثمیٹرز ہیں جب ہم الکلی میٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہائیڈوجن کے علاوہ باقی تمام ممبر جو ہیں لیتھیم سے سٹارٹ ہو کے فرنزیم تک جو ممبر ہیں وہ الکلی میٹرز ہیں الکلی میٹرز کا جو فرسٹ ممبر ہے وہ لیتھیم ہے اور الکلائن ارثمیٹرز کا جو فرسٹ ممبر ہے وہ بریلیم ہے تو ہم نے ان کا پیکولر بیہیوئر ڈسکس کرنا ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی پیکولر بیہیوئر آف لیتھیم پیکولر بیہیوئر آف لیتھیم یعنی ہم جب الکلی میٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فرسٹ میٹرل ہے کیونکہ ہائیڈوجن نان میٹرل میں آتی ہے تو ہم الکلی میٹر جو ہیں وہ لیتھیم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں موسلی ہم سیزیم تک بیہیوئر کا دیکھتے ہیں کیونکہ فرنزیم جو ہے یہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم آرٹیفیشلی بنا رہے ہوتے ہیں تو لیتھیم کا پیکولر بیہیوئر دیکھنا ہے ہم نے ایز کمپیر ٹو ادھر الکلی میٹرز تو سب سے پہلے تو ہمیں مطلب پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیکولر بیہیوئر پیکولر کا مطلب کیا ہے پیکولر کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ یعنی لیتھیم کا بیہیوئر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیر ٹو سوڈیم پوٹاسیم رو بیڈیم اینڈ سیزیم تو لیتھیم اپنا بیہیوئر ڈیفرنٹ کیوں شو کرتا ہے اس کی ہم نے پہلے تو ریزن دیکھنی ہے پھر دیکھنے ہیں کہ لیتھیم کون کون سا بیہیوئر جائے وہ ڈیفرنٹ شو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیتھیم ادھر الکلی میٹرز سوڈیم پوٹاسیم رو بیڈیم اینڈ سیزیم جو ہے ان کے ساتھ ڈیفرنٹ بیہیوئر یا پیکولر بیہیوئر شو کیوں کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے اٹامیک ریڈیس یہ چیزیں ہم چپٹر نمبر ون میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے آ چکے ہیں کہ ایٹم کا ریڈیس جب ہم ڈاؤن دا گروپ جا رہے ہوتے ہیں تو انکریز ہو رہا ہوتا ہے یعنی لیتھیم کا آٹامیک جو ریڈیس ہے وہ بہت سمال ہے تو سمال ریڈیس کی وجہ سے سمال سائز کی وجہ سے لیتھیم جو ہے وہ پیکولر بیہیوئر شو کرتا ہے ایز کمپیر ٹو ایدر الکلی میٹرز یہ اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ لیتھیم کیوں پیکولر بیہیوئر شو کرتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے جی چارج ڈینسٹی چارج ڈینسٹی کو آپ سمپل چارج ٹو والیم ریشو بھی کہہ سکتے ہیں یا چارج ٹو سائز ریشو بھی کہہ سکتے ہیں تو چارج ڈینسٹی کیا ہے ریشو آف چارج ٹو والیم یا ریشو آف چارج ٹو سائز اس کالڈ ایز چارج ڈینسٹی تو اگر ہم بات کریں چارج ڈینسٹی کی تو چارج ڈینسٹی سائز کے انورسلی پرپورشن ہوتی ہے چارج ڈینسٹی سائز جو ہوتا ہے ایٹم کا سائز اس کے انورسلی پرپورشن ہوتی ہے ہے یعنی اگر ایٹم کا سائز لارج ہوگا تو چارجنسی کم ہوگی اگر ایٹم کا سائز اسمال ہوگا تو چارجنسی جو ہے وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی ابھی ہم نے پر smartest понڈ میں دیکھا کہ لیم کا اٹامیک منحک سائز سامال ہے اگر یہ سامال ہے تو چارجنسی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو چارجنسی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لیم جو ہے وہ پیکلر بحی ایویشو کرتا ہے as compared to other clay metal next جب ہم پاتے ہیں کے بارویے ہیں ٹھیک ہم کیا ہے każ нач source اس نے جو شیل میں مجود لیکٹون ہے سوری لیتھیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیتھیم کے نیکلیس نے آؤٹر اومور شیل میں جو لیکٹون ہے ان کو اپنی طرف ڈیو بومٹ کیا ہوا ہے تو جب سٹرونکری بومٹ کیا ہوا ہے تو لیتھیم کا لیکٹون اس کے لیران نہیں ہوگا جب اس کی لیکٹرو پوزٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی تو یہ تین ریزن ہیں جس کی وجہ سے لیتھیم پیکلر بحیویر شو کرتا ہے یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسن ہے کہ وائے لیتھیم شو پیکولر بہیویر ایز کمپیرٹو ادر الکلی میٹل تو اس میں یہ تین ریزن لکھنی ہیں آپ نے کہ دیو ٹو سمال اٹامک ریڈیس ہائی چارج دنسٹی اینڈ لیس الیکٹرو پوزیٹی لیتھیم شو پیکولر بہیویر ایز کمپیرٹو ادر الکلی میٹل تو یہ تو ہم نے دیکھ دیا کہ کیوں شو کرتے ہیں اب ہم نے دیکھنا کہ ایسے کون سے بہیویر ہیں جو کہ لیتھیم کے ڈیفرنٹ ہیں ایز کمپیرٹو ادر الکلی میٹل تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹوٹل تھرٹین ٹوٹل فورٹین ڈیفرنس ہیں تو ہم نے ہاف جو ہیں وہ آج دسکس کریں گے اور ہاف جو ہیں وہ نیکس دیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے تو نمبر فرس پہ ہے جی پیکولر بہیویر لیتھیم پہ ہارڈنس لیتھیم جو ہے وہ مچ ہارڈر ہے اور لائٹر ہے ایز کمپیرٹو ادر الکلی میٹل اب ہارڈر کا مطلب یاد رہے کہ الکلی میٹل جو ہیں اور آس ہوت ہوتی ہیں ان کو ہم نائی یعنی چاکو سے ان کو کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہارڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیتھیم بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اس کو ہم نائی سے کٹ نہیں کر سکتے ہم ان کا کمپیرزن کر رہے ہیں ایز کمپیرٹو ادر الکلی میٹل لائک سوڈیم پوٹاسیم ایز کمپیرٹو ادر ان کی نسبت لیتھیم جو لو ہے وہ زیادہ جو ہیں وہ ہارڈر ہے اور ان کی نسبت کم ہلکنی ہے یعنی ہلکہ ہے یا لائٹر ہوتا ہے کن کی نسبت بچے ادر الکلی میٹل کی نسبت اس کے بعد ہے سولیبیلٹی آف سالت جب ہم لیتھیم کی بات کرتے ہیں تو لیتھیم سالت آف آمائن یعنی لیتھیم کا سالت جب آمائن سے بنتا ہے لائک لیتھیم اور فلرائیڈ کا جب ہم بنائے تو لیتھیم فلرائیڈ یہ لیتھیم کا سالٹ بن گیا اینین کے ساتھ لیتھیم سال جو ہوتے ہیں وہ لیس سولیبل ہوتے ہیں وارٹر میں ایز کمپیرو ٹو ادھر الکلی میٹل سال جس طرح سوڈیم کولرائیڈ ہے اب سوڈیم میٹل ہے اور اس کا اینین کون سا ہے وہ کولرائیڈ ہے تو سوڈیم کولرائیڈ عام نمک ہے ٹیبل سالٹ آپ دیکھتے ہیں گھر میں سولیبل ہو جاتا ہے وارٹر میں لیکن جو لیتھیم کا سالٹ ہے کسی بھی اینائن سے لیتھیم کولورائیڈ ہے لیتھیم فلورائیڈ ہے وہ لیس سولیبل ہوتا ہے وارٹر میں اب اس کی ریزن کیا ہے کیوں لیس سولیبل ہوتا ہے اس کی دو ریزن ہیں ایک تو جب لیتھیم سالٹ بناتا ہے ہیلائیڈز کے ساتھ تو لیتھیم کا سائز سمال ہے اور یہ جو ہیلائیڈز ہیں ان کا سائز گریٹر ہے تو لیتھیم کا سائز سمال ہے اور ان کا سائز گریٹر ہے ہے تو جب ان کے درمیان بانڈ بنتا ہے تو وہ بانڈ پیوری آئینک نہیں بنتا بلکہ اس میں کوولی نگایا را جاتے اہ لاx ہونے کی وجہ سے جو بانڈ ہے وہ پیوری آئینک نہیں ہوتا بلکہ کون سا کا کلکٹر آجاتا ہے کوولی ught اکڑپ accompRL eigenlijk ہے وہ واٹر میں ملیت کوولی بلو whalen کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہ لیتھیم فرائیڈ کی بات کر رہے ہیں دوسری اگزامپل اس میں لیتھیم فاسفیٹ ہے اب یہ لیتھیم اس میں ایک ایٹائن ہے اور پورا فاسفیٹ گروپ جو ہے یہ ایک اینائن کے طور پر ورک کر رہا ہوتا ہے اب لیتھیم اور فاسفیٹ کے درمیان جو فورسز ہیں یہ بہت زیادہ سٹرونگ فورسز ہو جاتی ہیں جب ہم ان کو وارٹر میں ڈیزول کرتے ہیں تو وارٹر میں بھی فورسز ہیں کون سی فورسز ہیں آپ کو معلوم ہے ہائیڈروجن بانڈنگز ہیں تو جب لیتھیم فاسفیٹ کی فورسز کی ہم بات کرتے ہیں اور وارٹر کے درمیان فورسز کی بات کرتے ہیں تو لیتھیم فاسفیٹ میں فورسز زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں ایز کمپیو ٹو فورسز پریزنٹین وارٹر تو یہ فورسز اوور کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وارٹر میں لیس سولیبل ہوتے ہیں تو سمپلی سیکنڈ پوائنٹ میں ہم نے کیا دیکھا کہ لیتھیم جب بھی اینائنز کے ساتھ سالٹ بناتا ہے نیکٹیو چائرس پیشیز کے ساتھ سالٹ بناتا ہے تو وارٹر میں لیس سولیبل ہوتے ہیں کیوں ایک تو کچھ سالٹ ایسے بنتے ہیں جن میں کوگلینٹ کریکٹر آ جاتا ہے اور کوگلینٹ کمپانڈ وارٹر میں لیس سولیبل ہوتے ہیں دوسرا کچھ آئین اینائنز جو ہوتے ہیں لائک فاسفیٹس جو ہیں سلفیڈس ہیں نائٹریڈس ہیں یہ جو آئینز ہیں ان کے درمیان لیتھیم کے جاوری ایکشن ہوتا ہے تو سٹرونگ فورسز ہو جاتی ہیں سٹرونگ فورسز کے وجہ سے یہ فورسز اوور کام ہو جاتی ہیں وارٹر کی فورسز پر اس وجہ سے یہ وارٹر میں ایزیلی سولیبل نہیں ہو سکتی تو یہ دو ہم نے پوائنٹ دیکھ لی یہ تھرڈ ہے جی سٹیبل کمپلیکسز جب ہم بات کرتے ہیں تو لیتھیم جو ہے وہ سٹیبل کمپلیکس بناتا ہے اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کمپلیکس کیا ہوتا ہے کمپلیکس جو ہے ہم ایسے کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جس میں میٹل ایٹم سراؤنڈ ہو جاتا ہے نیگٹیو یا نان میٹل ایٹم سے میٹل ایٹم سراؤنڈڈ بائی نان میٹیلک ایٹم تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کمپلیکسز یہ پڑھنا ہی ہم نے انشانلہ چپٹر نمبر سکس میں تو لیتھیم جو ہے وہ سٹیبل کمپلیکس بناتا ہے دیکھیں سوڈنڈ یہ ہمارے پاس ایک لیتھیم کا سٹیبل کمپلیکس ہے لیتھیم اور یہ این ایج تھری فور ٹائنز ہے یعنی لیتھیم کے اوپر یہ فور جو ہیں وہ این ایج تھری گروپ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم لیگنز کہتے ہیں یہ لیگنز ہوتے ہیں نان میٹیلک کمپاؤنڈ جو کہ لیتھیم کے ساتھ باؤنڈ بنائے ہوئے ہیں اب لیتھیم کا سائز سمال ہے ایک ایٹم کا سائز یا ایک میٹل کا سائز جتنا سمال ہوگا اس کے اوپر اتنے زیادہ جو ہیں وہ لیگنز یا اتنے زیادہ نان میٹیلک کمپاؤنڈ لگیں گے اور اتنا زیادہ وہ کمپلیکس جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا تو لیتھیم کا سائز سمال ہونے کے وجہ سے لیتھیم جو ہے وہ سٹیبل کمپاؤنڈ بناتا ہے سٹیبل کمپلیکس بناتا ہے ایز کمپیر ٹو ایدر الکلی میٹرز یہ ہم بہیوئر دیکھ رہے ہیں جو کہ لیتھیم کے ڈیفرنٹ ہیں ایز کمپیر ٹو ایدر الکلی میٹرز کے نیکس فورت اس میں پوائنٹ ہے جی ریاکشن وید وارٹر لیتھیم وارٹر کے ساتھ سلولی ریاکٹ کرتا ہے ایدر جو الکلی میٹرز ہیں وہ وارٹر کے ساتھ بہت سپیڈ کے ساتھ ریاکشن کر جاتی ہیں اب اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں لیتھیم کے جب ہم بات کرتے ہیں تو لیتھیم میں دو ہی شیل ہیں اس میں الیکٹرون نیوکلیس کے قریب ہیں تو الیکٹرون نے نیوکلیس نے الیکٹرون کو اپنے طرف ہولڈ کیا ہوا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ریاکشن کی تو ریاکشن تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون لاز کرے گا دوسرے ایٹم اس کو گین کرے گا تو یعنی انسٹیبل جب ایٹم آپ کا ہوگا تو سمپلی کیا ہوگا کہ جب لیتھیم کے ہم آوٹر موشل کی بات کرتے ہیں جو اس میں ایک الیکٹرون موجود ہے تو نیوکلیس نے اس الیکٹرون کو اپنے طرف ہولڈ کیا ہوا ہے اب اس الیکٹرون کو لاز کروانے کے لیے ہمیں زیادہ انرجی چاہیے ایٹم میں سے الیکٹرون کو لاز کروانے کے لیے جو ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے اس انرجی کو ہم کہتے ہیں آئیونائزیشن انرجی تو لیتھیم کا سائز اصمال ہونے کی وجہ سے اس کی آئیونائزیشن انرجی جو ہے وہ زیادہ ہے اب آئیونائزیشن انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی کمپاؤنڈ کے جاں واتر کے ساتھ ہم اس کو ریکشن کروائیں گے لیتھیم کو تو ہمیں زیادہ انرجی چاہیے ہوگی جب وہ انرجی دیں گے پھر جاگے وہ ریکشن کرے گا نارمل کنڈیشن کے اوپر وہ واتر کے ساتھ ریکشن ہے نہیں کرے گا تو لیتھیم جو ہے وہ واتر کے ساتھ سلولی ریکشن کرتا ہے ریزن کیا ہے اس کی کیونکہ اس کی آئینائزیشن نرجی زیادہ ہے اور زیادہ نائی نرجی کیونکہ اس کو انرجی چاہیے ریکشن کرنے کے لیے اس وجہ سے لیتھیم جو ہے وہ سلولی ریکٹ کرتا ہے وارٹر کے ساتھ لیکن یہ دوسری الکلی میٹرز ہیں لائک سوڈیم ہیں پتاسیم ہے ریبیڈیم ہیں یہ ایزیلی وارٹر کے ساتھ ریکشن کر لیتی ہے یہ ہماری فورد کا اپورٹی تھی جی ریکشن ویڈے پارٹر لیکن یہ دیکھیں لیتھیم کا وارٹر کے ساتھ ریکشن یہ کس کنیشن میں ہوگا جب ہم اس کو تمپریچر پروائیڈ کریں نیکس نمبر پہ ہے جی پولرائزنگ پار پولرائزنگ پار میں کہا ہے کہ لیتھیم سالٹ آف لارج پولرائزیبل آئین یہ بات پڑی بہت سے سمجھنی آپ نے لیتھیم سالٹ بنا رہا ہے کس کے ساتھ لارج پولرائزیبل آئین یا این آئین اس طرح کاربونیٹس ہیں نائٹریٹس ہیں یہ سارے کے سارے پولرائزیبل این آئین ہیں ٹھیک ہے یعنی بہت بڑے بڑے این آئین ہیں کاربونیٹس ہوگئے سی او تھری اس طرح نائٹریٹس ہوگئے تو دیکھیں جب بھی کوئی کمپاؤنڈ بنے لیتھیم کا سائز سمال ہے این آئین کا سائز جو ہے وہ لاد ہے تو ہمیشہ جب بھی نیا کمپاؤنڈ ایک بنتا ہے یا کوئی بھی سالٹ کی اگر ہم بات کریں تو سالٹ سٹیبل تب ہوتے ہیں جب کیٹائن اور این آئین کا سائز سیمیلر ہو یا اتنا زیادہ ڈیفرنس نہ ہو یہ چیز آپ نے چپٹر نمبر فور میں فرسٹیر کے اندر پڑی تھی کہ آپ کے پاس سٹیبل سارٹس وہ ہوتے ہیں جن میں کیٹائن اور این آئین کے سائز میں زیادہ ڈیفرنس نہ ہو اب ہم نے پڑا لیتھیم کا سائز بہت سمال ہے اور جب سمال سائز لیتھیم بانڈ بنا لے کس کے ساتھ لاج این آئین کے ساتھ تو اب ان کے درمیان جو کمپاؤنڈ بنے تو یہ زیادہ سٹیبل نہیں ہوں گے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیتھیم جو ہے بائی کاربونٹس نہیں بنا سکتے بائی کاربونٹسці کیا ہوتے ہیں جس طرح س ای او تری کاربونٹس ہوتے ہیں اور ایچ سی او تھری بائی کاربونٹس ہیں یہ بھی لارج این آئین ہے تو بات کیا سمجھ آئی کہ لیتھیم سمال سائز ہونے کے وجہ سے جو لارج این آئین ہوتے ہیں لائک کاربونیٹس ہوگے بائی کاربونیٹس ہوگے اسی طرح آئیو ڈائیڈز ہوگے ان کے ساتھ لیتھیم جو ہے وہ سٹیبل کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتا نیکس نمبر پہ ہے جی اکسائیڈ جب ہم برن کرتے ہیں لیتھیم کو اکسیجن کی موجودگی میں یا ایئر کی موجودگی میں برن کرتے ہیں تو لیتھیم نارمل اکسائیڈ بناتا ہے نارمل اکسائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے اکسائیڈ جن کا آکسیڈیشن سٹیٹ مائنس ٹو مائنس ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ والے اکسائیڈ کو ہم جنرلی نارمل اکسائیڈ کہتے ہیں جس طرح لیتھیم اکسائیڈ یہ نارمل اکسائیڈ ہے ٹھیک ہے تو جب ہم لیتھیم کو برن کرتے ہیں اکسیجن کے ساتھ اکسیجن کی موجودگی میں لیتھیم کو جب ہم برن کرتے ہیں بنے گا ایل آئی ٹو او اس میں جب ہم اکسیڈیشن سٹیڈ نکال لیں گے اکسیڈین کا تو وہ مائنس ٹو آئے گا لیکن جب ہم دوسری میٹرز کی بات کرتے ہیں دوسری الکلی میٹرز کی بات کرتے ہیں سوڈیم پٹاسیم یا ریبیڈیم کی تو ان کے جو اکسیڈ ہیں وہ پار اکسیڈ یا سپر اکسیڈ بنتے ہیں ان کی اکسیڈیشن سٹیڈ مائنس ون بھی ہوتی ہے اور مائنس ہا بھی ہوتی ہے تو کیا بات سمجھ لگی مائنس ہیں یہ پار اکسیڈ بھی بناتی ہیں اور سوپر اکسیڈ بھی بناتی ہیں تو آج جو ہے ہم اس کے فرس سکس پوائنٹ ہی ڈسکس کریں گے سوڈنس یہ پیکولر بہیوئر لیتھیم کا امپورٹنٹ لونگ کوسٹن ہے اگر لونگ نہ آئے تو اس میں پیکولر بہیوئر کا ریزنیبل جو شارٹ کوسٹن ہے جو سٹار میں آپ کو بتا دیا وہ شارٹ کوسٹن میں جلو پوچھا جاتا ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے ان فرس سکس پوائنٹ کو ڈسکس دیت لینا ہے اور کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی wish you best of luck اللہ حافظ